شرک انقسم الى قسمين شرک کی دو قسمیں ہیں شرک اکبر شرک اکبر یعنی سب سے بڑا شرک و شرک اصغر اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک جس شخص کی وفات شرک اکبر پر ہو جاتی ہے وہ دائمی جہنمی ہوتا ہے اور جس کی وفات شرک اصغر پر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گناہ کے قدر ان کی گناہ کے جتنے کیا ہیں انہوں نے اس گناہ کے مطابق انہیں عذاب دیا جائے گا پھر وہ اس سے نکل جائے گا و اذا تاب الانسان من الشرک تاب اللہ علی اگر انسان توبہ کر لیتا ہے شرک سے تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول فرماتا ہے فالمحرمات اربع درجات اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزیں اس کے تین چار درجات ہیں صغائر صغیرہ گناہ ان کے چھوٹا گناہ اس سے اوپر یہ کبیرہ گناہ اور اس سے اوپر یہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک شرک ہے اور سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجات وہ شرک اکبر کا ہے شرک اکبر کی مثالیں کوئی بھی عبادت جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کے لیے انجام دیا جائیں وہ شرک اکبر ہے صلی لغیراللہ جائس کے자� هي борو نماز پر اللہ کی علاوہ شرک اللہ کیلے حج لغیراللہ حج الاصحاب القبور حج کیا غیراللہ کیلے نعم، سجد لغیراللہ سجد کیا غیراللہ کیلے یادعو غیراللہ فی ادعو غیراللہ قبور مثلا دعا غر اللہ سے کرے جیسے کہ اصحاب قبور سے نعم یطوف حول القبور قبروں کے اردگرد وہ طواف کرے كل عبادت تصرف غیر اللہ هذا الشرک اکبر ہر وعبادت جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لئے انجام دیا جائیں یہی شرک اکبر ہے نعم امثل على الشرک الاصر شرک اصغر کی مثال ہے الحلف بغیر اللہ غیر اللہ کے لئے قسم کھانا یحلف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے بھی قسم کھانا یحلف بحیاته یا اپنی زندگی کی قسم کھانا یحلف مثلا بالاموات یا مردوں کی قسم کھانا قول ما شاء اللہ وشید یا یہ کہے کہ ما شاء اللہ وشید یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں نعم او یقل لو لفلا لحصل لحادث لحلکت یا یہ کہے کہ اگر یہ فلا نہیں ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یا میرے لئے یہ حادثے ہو جاتے ہیں نعم یورائے یعنی صلی الصلاة یرید بها مدح الناس یا اس کے اندر ریاکاری ہو نماز پڑھے اور اس سے لوگوں کی اثناء خانی کا وہ مطمئنی ہو نعم لابد ان نحذر من هذه المحرمات الاربع واللہ اعلم ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہ جو چار حرام کردہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم پریز کریں